ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ آپ کے اپنے سر جی آپ کے اپنے چینل سر جی کے ساتھ حاضر ہیں فرنڈز آج کس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کیسے ہم مارکروسافٹ ایکسل کے اندر تیکسٹ اور کالن کو ایلائن کر سکتے ہیں مینز کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ یہاں پر نیم لکھا ہویا تو اس کے انڈ پر کیا آ جائیں کالن آ جائے انڈ پر ہو تو یہ کام ہم کیسے کریں گے تو چلے فرنڈز کیا کرتے ہیں اگر ہم مینوولی کریں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کالن انسٹ کرنا پڑے گا اور یہاں سے سپیس بار کے ذریعے کو ڈریک کرنا پڑے گا اور اسی طرح سے کالن انسٹ کرنا پڑے گا باری باری بے اور کیا کرنا پڑے گا کہ یہاں سپیس بار کے ذریعے کنٹرول کو ہولڈ کر کے ٹیپ کو یوز کریں یا سپیس بار کو یوز کریں تو میز ہمارا بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو کیا کریں گے کہ اس کے بجائے ہم سیلز کو سیلیکٹ کریں گے یعنی اپنے ہولڈیٹا کو سیلیکٹ کریں گے جس جہاں پر ہم نے کالن انسٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں فرنڈز آپ کو ٹیکس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ آن دی ٹاپ نمبر اور یہاں پر جنرل یا ٹیکس لکھا ہوگا یہ دیکھیں اب یہاں پر ٹیکس لکھا ہوئے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے مور نمبر فارمیٹس پر کلک کریں گے یہاں سے کسٹم پہ جائیں گے اگر یہاں سے آپ کو یہ آپشن ویزیبل نہ ہو تو سمپلی رائیڈ کلک کریں اور فارمیٹ سیلز پہ چلے جائیں کسٹم پہ جائیں جنرل کو یہاں سے سیلیکٹ کریں اور یہاں پر ٹائپ کریں ایڈ دی ریٹ آف سپیس دے دیں سٹار کا سیمبل انسٹ کریں سپیس دے دیں فول کالن انسٹ کریں اور اوکے کر دیں تو یہ دیکھیں فرنڈز سمپلی کیا ہوگیا ہمارے پاس کالن آٹومیٹیکلی پورے کالن میں انسٹ ہوگئے یعنی جو ڈیٹا ہم نے سیلیکٹ کیا تھا سو فرنڈز امید کرتا ہوں آپ نے سیکھ لیا ہوگا کیسے ہم مائکروسافٹ ایکسل میں ٹیکسٹ اور کالن کو الائن کر سکتے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر گوڈ بائی